موسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹائنچ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن اندور پولس لگادار مادر پداتوں کی تذکری کرنے والے آروپیوں کی دھر پکڑ کرنے میں چھٹی ہوئی ہے اسی کڑی میں پولس نے دو دنوں میں 90 سادک آروپیوں کو گرفتار کا سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا ہے تو وہی کارواہی کے بعد جب کچھ آروپیوں کا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا تو ان میں گمبیر بیماری جس میں ایڈز بھی شامل ہے ایسے آروپیوں کو بھی پولس نے پکڑا فرحال پورے ہی معاملے میں پولس آنے والے دنوں میں بھی مادر پداتوں کی تذکری کرنے والے آروپیوں کی دھر پکڑ کرنے کی بات کر رہی ہے اندور شہر میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتا مادر پدات کی تذکری کرنے والے آروپیوں کی دھر پکڑ کرنے میں پولس جوٹی ہوئی ہے تو وہی پولس نے پچھلے دو دنوں میں بڑی کارواہی کرتے ہوئے 90 سادک آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جہاں سب سے پہلے زون چار میں کارواہی کو انجام گیا ہوا دیتے ہوئے انیس آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تو وہیں دوسرے دن زون ون میں پولس کے دوارہ کارواہی کرتے ہوئے ستر آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں دونوں ہی زونوں میں الگ الگ طرح کے آپریشن چلا کر ان آروپیوں کی دھر پکر کی گئی وہیں کارواہی میں پکرے گئے آروپیوں نے پولس کو جانگاری دی ہے کہ وہ مہاراشت اور آجستان سابیت طریقے سے مادک پدات جس میں براؤن شگر، ایم ڈی ایم گانجاوہ پتی بندھت دوائی الفا جولم اور کورس صرف اویہ طریقے سے شہر میں لاتے تھے اور پھر اسے شہر اور شہر کے آس پاس کے چھتر میں سپلائی کر دیتے تھے دوران پولس نے گارواہی کرتے ہوئے ایجن آروپیوں کو پکڑا ہے ان کا میڈیکل بھی کروایا گیا جن میں کئی تسکر، ڈرکس، ایڈیکیٹ نکلے جو کئی گمبھیر بیماریوں سے بھی پیلت نکلے ایسی کڑی میں زون 4 میں پولس نے گارواہی کرتے ہوئے ان نے سا روپیوں کو پکڑا اور جب ان کا میڈیکل کروایا گیا تو ان میں تین بھائی ایڈز سے پیلت سامنے آئے مہین جب پکڑے گئے آروپیوں سے اس بیماری کے بارے میں پوچھتا اچ کی گئی تو بتایا گیا ہے کہ بڑا بھائی ایک انجیکشن کے مادھن سے نشہ کرتا تھا اور اس انجیکشن کا اپیوک اس کے ہی دونوں بھائی بھی کرتے تھے اور سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ بڑے بھائی کو سمبھفتہ ایڈز ہوا اور اس کے بعد دونوں بھائی بھی اس بیماری سے پیلت ہو گئے اس کے چلتے پولس کے دوارہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرویا جا رہا ہے جس کے چلتے انہیں ریہاب سینٹر بھی جا گیا ہے تو وہی انہیں آروپیوں کا بھی پولس کے دوارہ ٹریٹمنٹ اور میڈیکل کرویا جا رہا ہے اس دوران اور بھی کئی الگ الگ بیماریوں سے سمبندت آروپی سامنے ہیں جن کے چلتے ان کا ریہاب سینٹر میں ہی پراتھ میں کپچار کرویا جا رہا ہے تو وہیں آنے والے دنوں میں پولس کے دوارہ ڈرگز تسکروں کی جانکاری دینے کے لیے ایک شکایت پیٹی بھی پولس کنٹرول روم کے ساتھ ہی تھانہ چھتر میں لگائی جائے گی جہاں پہ شکایت کرتے ہیں ایسی لوگوں کی جانکاری دے سکتے ہیں تو وہیں پولس کے دوارہ کئی طرح کی ایڈوائزری کے ساتھ ہی تسکروں کے بارے میں پولس کو جانکاری دی ہے پولس ان آروپیوں کو پکڑنے کی بات کر رہی ہے ان دور پورے کمیشنیٹ میں لگاتا ڈرگ پیڈلر کے خلاف ہماری کاروائی جاری ہے اور کافی نویوہ یہاں ان دور میں سکشہ اپراپ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی سنکھیا نویوکوں کی ہے یہ سوچنے لگاتا ہمیں مل لی تھی کہ ان میں سے کوئی نویوک اپنی راہ بڑک کر درگز کی شکار ہو رہے ہیں اسی بات کو مدینے جر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے لگاتا ایک جائی کاروائی کرنا شروع کیا ہے ابھی ہمارے لگ بگ ہم نے اسی کے اوپر ڈرگ پیڈلرز ہیں جن کو ہم نے پکڑا ہے چیک کیا ہے اور کافی بڑی سنکھیا ہمیں ڈرگز بھی ملی ہے ہمیں اور بھی واجار اور کچھ ہتیار بھی ایک سے برامر ہوا ہے تو کون ملا کر ہماری یہ کاروائی بڑی سب کاروائی ہے اور جو لگاتا جاری رہے گی اس کاروائی کے علاوہ ہم جتنے بھی ہمارے کالجز ہیں سکولز ہیں ایسے چھتر جہاں میں شنکہ ہے کہ یہاں ڈرگز بکٹی ہے نسلی بسنیاں ہیں ہوسٹلز ہیں ان سبھی میں ہم شکایت پیٹی بھی لگائیں گے اور ان شکایت پیٹی میں اگر کوئی شکایت ڈالتا ہے تو اس پر ہم کاروائی کریں گے اس کے علاوہ ہمارا ایک ہلپ لائن نمبر بھی ہم لوگ جاری کر رہے ہیں ڈرگز کو لے کر اور اس ہلپ لائن نمبر کے مادیم سے بھی اگر ہمیں شکایت ملتی ہے تو اس میں بھی ہم تورنٹ کر رہے ہیں ابھی شکایت ہمیں آنی شروع بھی ہوگی تو کن ملا کر ایک انفورسمنٹ کو لے کے ہمارا کام چل رہا ہے ساتھ ہی جیسے ہی سکول کالجز ابھی کھلنے شروع ہوتے ہیں تو ہم ایک جازوکتہ بھیان کریں گے اور ابھی ہم کوچنگز اور پورسٹرز میں یہ کرنا جاری کر بھی رہے ہیں جس میں بچوں کو سے نوڈو ڈرگز کے بارے میں ہم آدھیر کر سکیں اور انہیں اس کے دوش پڑھنام کے بارے میں بتائیں کہ ایسے بہوشے خراب ہوتا ہے ان سب چیزوں کو لے کر کریں بلکل آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ پایا گیا ہے کچھ ڈرگ پیڈلرز میں ایسی بیماری ایڈز سیکھ رسیت ہیں جو پورا پورا پریواری اس سیکھ رسیت ہو گیا سب ایک ہی انجیکشن کا استعمال کرتے رہے تو اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے کہ یہ سافتانی بھی ہمیں رکھن پڑے گیا ہماری ٹیم کو بھی رکھنا ہی کام نے نردیج دیا ہے اور ساتھ میں مائی جدی آبشک ہوگا تو سواس باتی ٹیم کو گیا بلکل آپ دونو ہی پہلو جیسے میں نے بتائے کہ جنگ جاگرتی بھی ہم کریں گے جو نشے کے شکار ہیں ان کو نشہ مکت کیسے کریں اس کے لیے بھی ہم اپنی کارجوزنہ کے تحت اس میں بھی ہم لوگ کاروائی کریں گے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی بیچ میں ہم لوگوں نے کافی پیٹ انڈی پیس کے بھی کیس کی ہیں اور ماننی نیائلے سے بھی یہ کیسے ہمارے کنفرم ہوئے ہیں یہ پیٹ انڈی پیس کے لگوک آٹھ سے نو معاملے ہم لوگوں نے ابھی کیے ہیں اور جس میں جو آدھتان ڈرگ پریڈلرز ہیں جو آدھتان جن پہ انڈی پیس کے کافی معاملے ہو چکے ہیں ان کے قلاب کاروائی ہوئی ہیں اور ماننی نیائلے نے بھی ہم نے سے کافی معاملوں میں ہم نے کنفرمیشن دیا ہے اور ابھی جیل میں نورت ہے بلکل ابھی بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بڑی کاروائی کی تھی سمیک کو لکے جس میں لگوک سات کلو کے آس پاس سمیک ہم لوگوں نے پکڑا تھا اس کاروائی میں ہماری لگاتار جانت جاری گئے اور اس میں راجستان اور راجستان سے لگے مدھو بیدش میں منصور اور اس علاقے کے کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جارہ بڑی کونٹی ٹیم پکڑا ہے وہاں بھی ہمیں آس پاس کے جنوں کی جانکاری لگاتار لگ رہی ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ ہم ہر case میں forward بھی دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے آیا اور backward اس نے کس کو سپلائی گیا ڈانو لینکیجز کو میں ستارٹید کریں گے اور انٹیم چھوڑ کر پاہنچے گے یہ کاروائی جاری رکھیں گے اور یہ کاروائی سپر پکڑیا گیتا ہے چلٹی دی ٹائم نیوز دیکھئے اب آپ کے موبائل اور سمارٹ ٹی وی پر لائی پلین سٹال سے داؤن لوٹ کریں ٹائم سمارٹ ٹی وی ایک